بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیس بک ویڈیو منٹائزیشن سے متعلق ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے پیس بک پے آؤٹ اس میں بہت بڑی تبدیلی ہونے جاری ہے اور کسی کسی کے پاس تو یہ تبدیلی ہو گئی ہے آپ میں سے بہت سارے اب آپ تو جانتے ہوں گے کہ پیس بک پے آؤٹ کیا چیزیں جو اب آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں توڑا سا ڈیٹیل سے میں بتا دوں توڑا سا ڈیٹیل سے پیس بک پے آؤٹ سیم اسی طرح کا کام کرتا ہے جس طرح آپ کا گوگل ایڈسنز کام کرتا ہے یوٹیوب سے یا پھر آپ کے ویب سائٹ سے اگر آپ آرننگ کرتے ہیں تو وہ آپ کے گوگل ایڈسنز میں چلے جاتے ہیں تو گوگل ایڈسنز اگر آپ کا کسی بھی وجہ سے ویریفیکیشن میں یا کسی بھی انویلیڈ کلک ایکٹیویٹی میں وہ ڈیسیبل ہو جاتا ہے ایڈسنز آپ کا تو آپ کا یوٹیوب چینل بھی کسی کام کا نہیں آپ کا جو ویب سائٹ ہے جسے آپ کماتے ہیں وہ بھی کسی کام کا نہیں کیونکہ آپ کا جو پیمنٹ لینے کا جو سسٹم ہے یوٹیوب کا ایڈسنز کی صورت میں وہ ڈیسیبل ہو گیا ہے وہ آپ آپ کو پیسے نہیں پی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو گوگل ایڈسنز اگر آپ کا ڈیسیبل ہو جاتے ہیں تو سمجھو آپ پیس بک یوٹیوب سے پیسے اس کے کسی بھی فروڈکٹ سے آپ پیسے نہیں لے پائیں گے سیم اسی طرح پیس بک کا پی آؤٹ بھی اسی طرح کا کام کرتے ہیں اگر آپ پیس بک پہ کام کرتے ہیں چاہے آپ ریل سے کمارے ہو چاہے آپ انسٹریم سے کمارے ہو چاہے آپ سٹارز کی صورت میں کمارے ہو چاہے فینس کبسکرپشن کی صورت میں کمارے ہو چاہے آپ انسٹنٹ آرٹیکل کی صورت میں کمارے ہو اگر آپ کے پی آؤٹ میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے کوئی بینک کا مسئلہ کوئی وریفیکیشن کا مسئلہ کوئی بھی مسئلہ ہو جاتے ہیں تو آپ کا پی آؤٹ کام نہیں کر پائے گا اور آپ پیس بک سے پیمنٹ نہیں لے پائیں گے اور ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتا دوں آپ پھر یوں کہیں گے کیار میں اس کا پی آؤٹ ہی چینج کر دوں گا تو جب آپ کے پی آؤٹ میں کوئی ریسٹیکشن لگ جاتا ہے تو پھر آپ اس کا پی آؤٹ چینج بھی نہیں کر پائیں گے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو آپ سمجھنے کی پوری پوری کوشش کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں میں آپ کو کمپیوٹر کے سکرین پہ لے جاتا ہوں پی آؤٹ میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہوئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سکرین پہ چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا تبدیلی ہوئی ہے پیس بک پی آؤٹ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیکس انفارمیشن آپ نے لازمی دینا ہوتا ہے جس کے لیے ہمارے پاس ایک فائل ہوا کرتا تھا جس میں w8ban جو فائل ہے وہ ہم پہلے سے اس کے انفارمیشن فیل کر کے دے دیتے تھے لیکن اب جو ہیں وہ پیس بک نے اس میں بہت بڑی تبدیلی کی ہے یہ والی فائل اس کو ہم ڈائریکٹ اپنا ڈیٹیل سمیت اپلوڈ کر دے دیتے تھے تو وہ ہمارا کام چل جاتا تھا لیکن اب انہوں نے بہت بڑی اس میں تبدیلی کی ہے انہوں نے کیا کیا ہے کہ آپ نے پہلے سے تو دیا ہوتا ہے فائل یا پھر اگر اپلوڈ کرنا چاہے تو اب بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اپ ڈیٹ پہ جا کے یا پھر جب آپ اپنے پیس کا سیٹ اپ کر رہے ہوتے تو وہاں پر آپ سے مانگا جاتا ہے اور آپ دے دیتے ہیں لیکن یہاں پر جو اہم چیزیں جو سمجھنے کی چیزیں وہ آپ سمجھیں اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا تبدیلیہ ہوئی ہے تبدیلیہ یہ ہوئی ہے آپ کے جو ہیں وہ اس میں یہ آ جاتا ہے اس طرح یہ میں نے ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے پورا ویڈیو میرے پاس مس ہوا ہے آپ کے اس میں ٹیکس انفورمیشن میں یہ آ جاتا ہے کہ ایکشن ریکوائیڈ جب یہ آ جاتا ہے آلانکہ آپ نے وہ فائل اپلوڈ بھی کیا ہوتا ہے دبلی ایٹ کا جو فائل ہوتا ہے جو فارم ہوتا ہے جو فیڈی اپ پائل آتا ہے وہ ہم اپلوڈ کر دیتے تھے اس کے باوجود یہ ایکشن ریکوائیڈ آ جاتا ہے جب ایکشن ریکوائیڈ آ جاتا ہے تو جب آپ اس پہ فیکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک نئے اس پہ لے جاتا ہے اس طرح ایک نیا اس کا کروم کا یا بھی کسی بروزر کا نیا ایک پیج کل جاتا ہے اور وہاں پر آپ کا آئی ڈی جس بروزر میں آپ کا آئی ڈی لوگن ہے وہ اس سے ڈائریکٹ کنیکٹ ہو جاتا ہے آپ کے آئی ڈی کے جو انفارمیشن ہوتی ہیں اگر وہ اس انفارمیشن کے ساتھ میج ہو جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو جس طرح و ایٹ جو فارم ہے اس کو ہم انویلی طرقے سے فیل کرتے تھے تو اب سیم اسی طرقے کا جب ہم نے ایڈسنز میں یہ تبدیلیا کی تھی ایڈسنز میں بھی یہ آیا تھا کہ آپ سرینو سے جو فارم ہے وہ فیل کر کے ہمیں دے دیں کہ آپ یو ایس سیٹیزن ہیں نہیں ہے فلانا فلانا فائل مجھ سے مس ہو گئی ہے میں نے اس کا جلدی جلدی میں سیٹ اپ کر دیا نیکس ٹائم جب میرے پاس یہ آئے گا تو میں آپ کو سیٹ اپ کالی ویڈیو بھی بنا کے دے دوں گا کہ کس طرح آپ نے انفارمیشن ڈال کے دینی ہے تو جب آپ اس پر کلک کرتے تو وہ آپ کے سامنے ایک نیپ پیج کھلتا ہے اور اس میں آپ نے جس طرح یہ ایڈسنز کا ہوتا ہے سیم اسی طرح آپ نے انفارمیشن جو جو مانگتا جائے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اس پر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے دے دوں گا صرف جو ابھی سمجھنے والی چیز ہے وہ سمجھیں تو یہ جب جس طرح یہ ایڈسنز میں ہم نے انفارمیشن دیا تھا اپنا سب کچھ اور اس میں پھر وہ افرو ہو کے یہ اس طرح افرو ہوا اور ہمارا جو ٹیکس والا معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا اب پیس بوک میں بھی اسی طرح ہے تو یہ جو انفارمیشن آ رہا ہے نیچے جو پی آؤٹ اکانٹ انفارمیشن ہے یہ آپ کا آپ کے جو آپ کا جو آئیڈی ہیں پیس بوک کا آئیڈی ہیں یہ اس سے میچ ہونا چاہیے اگر یہ میچ نہیں ہوئے تو آپ کا آئیڈی کیونکہ یہ ڈائریکٹ جا کے آپ کے آئیڈی سے کنیکٹ ہوتا ہے اب میں آپ کو مزید بھی ڈیٹیل سے دکھاؤں گا یہ جب آپ کے آئیڈی سے میچ نہیں ہوگا تو آپ کا ٹیکس انفارمیشن صحیح طریقے سے اپرو نہیں ہوگا اپرو ہونے کے بعد کس طرح دکھتا ہے یہ ٹیکس انفارمیشن میں آپ کو دوسری پی آؤٹ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کا کر دی ہے جب میں نے کر دی ہے ٹیکس انفارمیشن کمپلیٹ کر دیا تو یہاں پر یہ اس طرح ہے ٹیکس آئیڈی ویریفائیڈ کیونکہ یہ میرے اس میں ٹوٹل پاکستان کا اور نام آم سب کچھ یہ میرا پرسنل انفارمیشن ہے یہ میرا اس آئیڈی سے لنک تھا اور اب اگر آپ کہیں کہ کس طرح لنک ہے یہاں سے ڈائریکٹ ہم آتے ہیں سٹنگ بھی آپ آئیں گے اور یہاں پھر سے سٹنگ بھی آپ آئیں گے یہاں سکیورٹی اینڈ لوگنز یہاں پر جب آپ آئیں گے تو ایپ اور ویب سائٹ والی پر آپ نے آنا ہے یہاں پر جب آپ آئیں گے یہ دیکھنا یہ ٹیکس والی یہ آپ کے آئیڈی سے ڈائریکٹ لنک ہو جاتا ہے یہ جو ٹیکس انفارمیشن انہوں نے لیا ہے یہ ایک ایپ انہوں نے بنایا ہے اور یہ آپ کے ایڈی سے برائی راس لنک کر دیتے ہیں اور یہ پندرہ اگس کو میں نے اس کو فل کر دیا تھا یہ اب ایکٹیو آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں تو یہاں پر جب آپ ڈیٹیل پر کلک کرتے ہیں ویو اینڈ ایڈیٹ پر تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا آ جاتا ہے کہ یہ ایکٹیو ہے اور ان کے لیے کیا کیا ریکوائیڈ ہیں ریکوائرمنٹ میں نا نیم اینڈ فروفائل پکچر یہ جو میرے نیم ہے اور فروفائل پکچر ہے یہ ٹیکس سے میج ہونا چاہیے تو یہاں میں نے تو فل کر دیا ہے اب اگر آپ کا پی آؤٹ آپ بناتے ہیں تو پی آؤٹ میں آپ نے ارجنل انفارمیشن دینی ہے مطلب وہ والی انفارمیشن دینی ہے جو کل کو اس کے نام سے جو آپ نے انفارمیشن دی ہے سمی اللہ کا نام یا کوئی بھی نام تو اسی نام سے ایک فروپر آئیڈی ہونا چاہیے اور وہ اس میں جو ڈیٹ آبرت ہیں وہ آپ کا جو فارم ہے اس میں بھی وہی ڈیٹ آبرت وغیرہ ہونے چاہیے تاکہ یہ پر آئی راست آپ سے لوگن مانگتا ہے آئیڈی سے لوگن ہو کے ڈائریکٹ وہ آپ کا انفارمیشن آئے گا اس میں آپ نے آہستہ آہستہ جس طرح آپ نے ایڈسنس کا فکس کیا تھا وہ آپ نے دینا ہوتا ہے کہ میں یو ایس سیٹیزن نہیں ہوں اور میرا نام یہ ہے ڈیٹ آبرت یہ ہے اور میرا تعلق پاکستان سے یا سعودیہ سے جہا سے بھی آپ نے وہ سارا انفارمیشن آپ نے دینا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ آئیڈی سے ڈائریکٹ کر کے جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایک ویڈیو میں دکھا ہے وہ ڈائریکٹ پھر واپس آ کے آپ کی آئیڈی سے مطلب ایک قسم کی کنیکٹویٹی رکھ کے پھر پی آؤٹ میں آ جاتا ہے یعنی آئیڈی سے ڈائریکٹ ان کا تعلق ہو جاتا ہے آئیڈی سے ویریفکیشن ہو جاتی ہے پھر اس طرح آپ کا ٹیکس ویریفائیڈ آ جاتا ہے کہ اب آپ کو ٹیکس کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کا یہ ٹیکس ویریفائیڈ نہیں ہوگا تو یہ آپ کا پی آؤٹ کام نہیں کر پائے گا پی منٹ آپ کو نہیں ملے گی یہ بہت بڑی اپ ڈیٹ ہے یہ اگر کوئی لوگ غلط دے دے کہ آرچی کے میں نے یو ایس سے کوئی فیک ڈاکومنٹس لیے ان کے نام سے میں نے پی آؤٹ بنا دیئے وغیرہ وغیرہ تو کل کو اگر ٹیکس والی انفرمیشن ریکوائیڈ ہو جائیں گے پیس بک کو تو اس میں آپ کا پی آؤٹ بند ہو جائے گا اور آپ کا جتنا آرنگ کے وہ ضائع ہو جائے گا تو آج کی ویڈیو میں یہ اہم آوڈیٹ جو کہ سب کے پاس ابھی نہیں آیا تو انشاءاللہ آپ ابھی سے تیاری پکڑ لیں اور جب آ جائے گا تو آپ کا مکمل کلیر کیونکہ ابھی سے آپ چینجنگ وغیرہ کر سکیں گے ٹھیک ہے یہاں گرمی بہت ہو رہی ہے میں نے بنکا وغیرہ اسی وغیرہ اس لئے بند کی ہے تاکہ وہ شور نہ آ جائے اس میں تو ویڈیو یہاں تک ہے ویڈیو پسند آتے ہیں تو لائک کریں اور سپورٹ کیلئے چینل کو سبسکرائب کر لیں مجھے اپنے بہت سارے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ